بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم تو آج کے کلاس میں ہم جانال نالش کو کور کریں گے جانال نالش میں ہم فرس ان دی ورڈ کو کور کریں گے اور اس کے ٹوئنٹی اینٹسی کیوز اس لیکچر میں ہم کور کریں گے اور ویٹ ایکسٹر ایکزمپل کے ساتھ میں آپ کو سمجھاؤں گا بھی کوسٹن نمبر ون دی برد ایٹ لیز دی لارجس ایک اس ڈیش وہ کون سا پرندہ ہے جو سب سے بڑا انڈا دیتا ہے چار اپشنز ہیں اپشن نمبر ون ہے گرینز اپشن نمبر بی بارلڈ ایگل اپشن نمبر سی آسٹریچ اپشن نمبر ڈی پینگوین تو اس کا جواب اس تصویر میں ہے کیا آپ تصویر کو پہچان سکتے ہیں اف کورس یہ تصویر آسٹریچ کی ہے تو اس کا صحیح جواب اپشن نمبر سی ہے فیمیل آسٹریچ سب سے بڑا انڈا دیتی ہے سوال نمبر دو سوال نیم دو برڈ ویچ اس فاسٹیس اینڈ کین اٹین سپیڈ آف ٹو ہنڈرڈ کلومیٹر سب سے بڑا پر سب سے تیز پرندہ کون سا ہے جو دو ہنڈرڈ کلومیٹر کی سپیڈ کو تے کر سکتا ہے چار اپشنز ہیں اپشن نمبر ون ایگل اپشن نمبر بی انڈین سویسٹ اپشن نمبر سی کانٹر اپشن نمبر ڈ فالکن اس کا جواب آپ پکچر میں دیکھ سکتے ہیں کیا آپ پکچر کو پہچان سکتے ہیں یہ کس کی پکچر ہے افکورس یہ پکچر فالکن کی ہے تو اس کا صحیح جواب اپشن نمبر ڈ ہے دی پرگرائن فالکن is the fastest bird and in fact the fastest animal on earth when in a dive as it excurs this dive دی پرگرائن فالکن سورس to great higher than dives sliply at speeds over 200 miles 320 km per hour آگے چلتے ہیں سوال نمبر تین ہے who is the youngest ever Nobel Prize لیوریت سب سے youngest کون ہے جس کو Nobel Prize ملا ہے چار options ہے option number a ہے کم لیش ستی اپشن نمبر بی ملالا یوسف زائی اپشن نمبر سی میری خوری اپشن نمبر ڈی نان آب دی اس کا صحیح جواب آپ پکچر میں دیکھ سکتے ہیں پکچر یہ پاکستانی ہے اس کا صحیح جواب اپشن نمبر بی ہے ملالا یوسف زائی ملالا یوسف زائی وہ عورت ہیں جو سب سے یونگ ست ہیں جس کو نمبر پرائز ملا ہے اور یہ پاکستانی ہے ملالا بورن ملالا پیدا ہوئی کب 1997 کو شی واس اٹیکڈ 2012 میں اس پر حملہ ہوا شی اس سیکن پاکستانی ریسیب نوبل پرائز سوال نمبر چار ہمارے پاس which is the largest continent by population پاپولیشن کے لحاظ سے سب سے بڑا برعظم کون سائے اپشن ای یورپ اپشن بی ایشیا اپشن سی نور امریکا اپشن ڈ ساؤ امریکا اس کا صحیح جواب اپشن نمبر اے ہے اور ایریا کے لحاظ سے سب سے بڑا کنٹین ایشیا ہے اس کے بعد آفریقہ ہے اس کے بعد نورت امریکا پھر ساؤت امریکا پھر انٹار کٹیکا ہے اس کے بعد یورپ اور سیوین نمبر پر آسٹریلیا ہے پہلی لیونگ پریچر کون سی تھی جس کو سپیس پر بیجا گیا وہ کتہ تھا تو اس کا نام کیا تھا اپشن نمبر اے ڈولی اپشن نمبر بی لائیکا اپشن نمبر سی پپی اپشن نمبر ڈی سی مار ڈی تو یہ تھے وہ دوگ جس کو سپیس پر بھیجا گیا اس کا صحیح جواب اپشن نمبر بی ہے لائیکا دی فرس بی آگستانیمال to make an orbital space flight around the earth was دوگ لائیکا سویانت سپیسکرافت سپوتنک 2 3 نومبر 1957 question number 6 which continent has no desert کس بری آزم پر کوئی بھی desert کوئی بھی سہرہ نہیں ہے option number A Europe option number B Australia option number C North America option number D South America اس کا صحیح جواب Europe ہے option number A Europe is divided by the Oral Mountains انٹار کٹی کا has no country تو انٹار کٹی کا میں کوئی بھی انسان نہیں رہتا وہاں پر کوئی بھی country نہیں ہے The US and other countries have science stations انٹار کٹی کا پر US اور دوسری کنٹری کی science stations ہیں but no nation on the land Europe has no desert سوال نمبر ساتھ what is the world's largest living mammal دنیا کی سب سے بڑی living mammal کون سی ہے option number A whale option number B fish option number C turtle option number D A fish whale also known as a salmon whale fish whale جس کو salmon whale بھی کہا جاتا ہے is the largest living mammal سوال نمبر man put his first step on moon in which year انسان نے اپنا پہلا قدم moon پر کس سال رکھا چار options 1968 1971 1969 1970 تو یہ وہ انسان تھے جس نے پہلا اپنا قدم moon پر رکھا کب رکھا یہ on جولائی 2019 69 تو اس کا صحیح جباب option number C ہے کس نے رکھا وہ اس کا نام ہے نیل آمسٹرانگ became the first human to step on moon he and Eldraine walk around for 3 hours تو نیل آمسٹرانگ کب بون ہوئے کب پیدا ہوئے 5 آگست 1930 ویک پونیٹا اوہیا یونیٹیڈ سیٹس میں اور 4 کب ہوئے آگست 25 2012 سینسیناٹی اوہیا یونیٹیڈ سیٹس میں سوال number 9 ہے ہمارے پاس which was the first country to issue medical license to doctor وہ پہلی کون سیگرٹری تھی جس نے doctors کو license issue کیا option number A China option B USA Germany England تو یہ وہ country ہے جس نے سب سے پہلے medical license doctor کو issue کیا of course یہ England ہے medicine has the oldest history of license issuing license medicine became military for doctors to have a license for practicing after the establishment of the royal college of physician in England in 16th century 16th century کو medical lenses doctors کو دیا گیا سوال number 10 which country has largest reserve of oil سوال نمبر گیارہ کمپیوٹر کی پہلی لینگویش کون سی تھی آپشن ہیں پاسکل بیسک کبول فائر ٹرون یہ وہ لینگویش تھی سب سے پہلی کون سی تھی آپشن نمبر ڈی فائر ٹرون تو یہ کب سب سے پہلے کمپیوٹر کی لینگویش ہوئی انیس سو ستانوے میں فائر ٹرون گوڑ اس نیم فرمولا ٹرانسلیٹنگ سسٹم سوال نمبر بارہ ویش کنٹری ہیز بیکم دا ورڈز لارجس پروڈیسر آف کروڈ سٹیل آپشنز ہیں رشیا چینہ یو ایس اے انڈیا اس کا صحیح جواب آپ پکچر میں گیس کر سکتے ہیں تو چینہ بیکم دی ورڈز لارجس وال انڈیا دا سیکنڈ لارجس پروڈیسر آف کروڈ سٹیل کروڈ سٹیل پروڈیسر سب سے پہلے نمبر پر چینہ ہے اور دوسرے نمبر پر انڈیا ہے سوال نمبر تیرہ نیٹو ہیڈ ڈیش فانڈنگ میمبر نیٹو کے پاس کتنے فانڈنگ میمبر ہیں 30 28 23 12 اس کا صحیح جواب آپ پکچر میں دیکھ سکتے ہیں یہاں پر کتنی کنٹریز ہیں یونیٹیڈ ایڈ سٹیٹس یونیٹیڈ کنگٹم فرانس کینیڈا بیلجیم نیدر لینڈز لیکس برچ اٹلی ڈینمارک نوروی پورتگل آئس لینڈ تو یہ کتنی ٹوٹل کنٹری ہے یہ بارہ کنٹری ہے نیٹو کا فل فارم کیا ہے نورت ایٹلانٹک ٹریٹی اورگانیزیشن یہ کب فانڈ ہوئی چار اپریل 1949 کو واشنگٹن یو ایسے میں اور اس کا ہیڈکوارٹر بیلجیم میں ہے تو یاد رہے اس کے ٹوٹل جو میمبرز ہیں وہ اکتیس ہے انتیس یورپین ہیں اور دو نورس آمریکن ہیں لیکن اس کے جو فانڈنگ میمبرز ہیں وہ بارہ ہیں آگے چلتے ہیں سوال نمبر چودہ دی لارجز پلانیٹ آف دا سولر سسٹم اس سولر سسٹم کا سب سے بڑا پلانیٹ کون سا ہے اپشن ارث اپشن بی مارس اپشن نمبر سی جوپیٹر اپشن نمبر دی سچر تو یہ ہے پکچر پلانیٹ کی جو سب سے بڑا پلانیٹ ہے اس کا صحیح جواب اپشن نمبر سی ہے جوپیٹر جوپیٹر is the largest and fifth پلانیٹ in our سولر سسٹم and is close to the sun یاد رہے سب سے جو close سن کی close جو پلانیٹ ہے وہ مرکیوری ہے اور جو سب سے بڑا ہے وہ بھی مرکیوری ہے اور جوپیٹر ہے سولر جوپیٹر روٹیٹس about once every 10 hours it it has 79 سیٹلیٹس جوپیٹر کے 79 سیٹلیٹس بھی ہیں سوال نمبر پندرہ ہیں میرے پاس which is جوپیٹر بیلڈنگ میں چار اوپشن اوپشن نمبر 1 1963-1972 اوپشن ب 1943-1959 اوپشن c 1954-1962 اوپشن d 1983-1988 تو یہ جنریشن آپ پیچھر میں دیکھ سکتے ہیں فارس جنریشن سیکنڈ جنریشن تو جو پہلی جنریشن تھی کمپیٹر کی وہ سب سے بڑی جنریشن تھی پہلی جنریشن میں سب سے بڑے کمپیٹر ہوتے تھے اس کے بعد سیکنڈ میں تھوڑے چھوٹے آگئے تھرڈ میں اس سے چھوٹے فورت میں اس سے چھوٹے اور اب جو کمپیٹر ہمارے پاس چل رہے ہیں وہ فیفت جنریشن کے ہیں لیو ایزی کارل فس جنریشن فس جنریشن کو لیو کہا جاتا ہے فس جنریشن کا پیرٹ کیا ہے سے1946 ویکم ٹیوب سے اس کے از ایسا میجر پیس آف ٹیکنالوجی دی انیاک is an example of a first generation computer the time span of first generation electronic computer was 1943 to 1959 تو اس کا صحیح جواب اکشن نمبر بی ہے یاد رہے جو فرد جنریشن ہے وہ 1940 سے لے کے 1956 سے اور جو اس کا ٹائم سپین ہے وہ ہے 1943 سے 1959 تک آگے سوال نمبر اٹھرہ دنیا میں سب سے لانگست ریور کون سا ہے اپشن نیل اپشن بی ایمیزن اپشن سی میسی پیسی اپشن نمبر ڈی ینگ تلز تو یہ وہ دریا ہے جو سب سے بڑا دریا ہے دنیا میں یہ ہے دریا نیل اس کی لینگت ہے 6650 اور کنٹریز ان در ڈرینیش کس کنٹریز میں اس کا ڈرینیش ہوتا ہے ایتھوپیا ایریٹریہ سودان یوگنڈا تنزانیا کینیا رواندہ بروندائی ایجپٹ ڈیموکریکٹی پبلک آب دا کونگو ساؤتھ سودان اور یہ کونٹینیٹ آفریکا میں واقع ہے سوال آگے چلتے ہیں سوال نمبر انیس کی طرح مندرجہ زیر میں سے کس کنٹری نے گولف کو انوینڈ کیا اپشن انگلینڈ آئرلینڈ کینیڈا سکارٹلینڈ تو یہ وہ جھنڈا ہے اس کنٹری کا جس نے گولف کو انوینڈ کیا ایجاد کیا تو یہ جھنڈا اسکارٹلینڈ کا ہے گولف وائز اورجنلی انوینڈ ان اسکارٹلینڈ واکر کپ اس ریلیٹیٹو گولف اور ریجر کپ واکر اور ریجر کپ گولف سے ریلیٹیٹ ہے سوال نمبر ٹوئنٹی اور لاسٹ سوال ہے پہلا موبائل فون کسیر انوینڈ ہوا نائنٹین سیونٹی نائنٹین سیونٹی تری نائنٹین ایٹی نائنٹین ایٹی تری اس کا صحیح جواب اپشن نمبر بی ہے نائنٹین سیونٹی تری موٹرولا واز اپس کمپنی تو پروڈیوز اینڈ ہیلڈ موبائل فون یہ کب ایجاد ہوا 3 اپریل نائنٹین سیونٹی تری مارتن کوپر نامی شخص تھے جس نے موٹرولا فون پہلا فون ایجاد کیا موٹرولا ریسرچر اینڈ ایکسیکوٹیو میرد دی فرس موبائل فون کال فرم ہینڈ ہیلڈ سبسکرائبر ایکیپمنٹ پلیسنگ کال تو ڈاکٹر جویل ایس اگلیر آف بیل جوبز ہیز رائیو تو یہ تھی آج کی ویڈیو دوستو اگر ویڈیو پسند آئے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں تھانکیو فور واشنگ اللہ حافظ اینڈ ٹیک کیر